موسیقی 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 تقریب میں مہمان خصوصی آئیشہ علی نے نیویورک پولیس ایپس 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 کا بھی افتتاق کیا اس موقع پر نیویورک پاکستانی پولیس آفیسرز اسوسییشن کے صدر روحیل خالد نے انوائی پی ڈی کے سلانہ کارکردی کی ریپورٹ پیش کی اور کہا کہ اس وقت نیویورک پولیس دپارٹمنٹ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے پانچ سو سزایت پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے نیویورک پولیس میں فرائض سر انجام دینے والے پاکستانی امریکن نہ صرف ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں بلکہ پاکستان میں قدرتی آفات سے متاثرہ خاندانوں اور بھائیوں کی بحالی میں بھی ان کا فعل کردار رہا ہے سیندر پنجاب میں سلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور انہیں ریلیس پہنچانا نیویورک پولیس کی کوششوں سے ممکن ہوا جس میں امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور عالمی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ کا اہم کردار رہا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسر جنرل آئیشہ علی نے پاکستانی امریکن پولیس کے کردار کو سراحہ اور ڈیجیٹل ایپس کے آغاز کو خوش آئنگ قرار دیا اور کہا کہ اس سے ایپس کے استعمال سے ہر پاکستانی اور دیگر مسلم کمیونٹی کو گھر بیٹے پولیس کے ساتھ جوڑے ہوئے مسائل کے حل میں آسانی ہوگی ہیلپنگ ہینڈ کو ریپریزنٹ کرنا ہوں نیویورک اسٹیٹ کا ذمہ دار ہوں شاہید فاروقی میرا نام ہے پاکستان کے حالات دیکھ کر دل پریشان ہوتا ہے لیکن پالس کی کارگردی کی دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے انہوں نے پاکستانیوں کا نام بلند کیا ہے پاکستان کے اندر امید کی روشن کنر کرن پیدا ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں جہاں بھی جائیں گے وہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے یہی آئندہ پاکستان کی امید ثابت ہوں گے بعد ازام امان خصوصی نے نیو یورک میں پاکستانی مسلم پولیس ڈیجٹل میڈیا ایپس کا بٹن دبا کر افتتا کیا اس موقع پر کیک بھی کٹا گیا مردان ٹی وی کے لیے صدف منیر